سلام علیکم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان عوامی چینل آج کی خصوصی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے یہ بات سامنے آئی تھی کہ گابا پبلیشرز کی جانب سے اپنی پانچوی کی کتاب جو کہ انگلش کی تھی اس میں ایک مضمون دی سیون فولش مین کے حوالے سے شائع کیا گیا تھا جس میں خاص طور پر کٹیگاریکلی ڈسٹک بونیر کو ٹارگٹ کیا گیا تھا یعنی بونیر کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا یعنی بونیر قوم کے حوالے سے مضمون تھا جس میں انتہائی لو لیول لو سٹینڈرڈ کی بات کی گئی تھی یعنی ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ جہاں کئی بھی کوئی کہانی ہوتی ہے اس میں کریکٹر کو بلکل کلیر کٹ نہیں لکھا جاتا جو گرفہ لحاظ سے یا نام کے حوالے سے اگر اس طرح کا متنازع ٹاپک ہو اس میں اشارتاً یا کنایتاً بات کی جاتی ہے لیکن گابا اینڈ سنز جو پبلیشئرز ہیں انہوں نے ظلم کے انتہا کر دی تھی پختونوں کی پختون عوام کی انتہائی تضحیق کی تھی جس کے حوالے سے کراچی کے پختون آبادی جو ہے انہوں نے جمعیت علماء اسلام اور نیشنل پارٹی کی وساطت سے ان کی قیادت میں احتجاج کیا اور جو گابا اینڈ سنز ہیں ان کو مجبور کیا کہ وہ انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے جس کے روح سے گابا اینڈ سنز کے محمد راشد نے اور دیگر جو ان کے اونرز ہیں انہوں نے اس بات کی یقیندھانی کرائی ہے کہ ہم نے پہلے ہی کتاب سے اس قسم کا مواد ڈیلیٹ کر دیا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی یقیندھانی کرائی ہے کہ ہم اس حوالے سے معافی مانگتے ہیں اور اس حوالے سے ہم وضاحتی بیان جو ہے وہ نیوز پیپرز میں دیں گے باقاعدہ جو لوکل اردو اخبارات ہیں یا انگلش اخبار ہیں اس میں ہم اس کو پبلش کریں گے کہ یہ ہمارے جو پبلشر ہیں ان سے غلطی ہوئی ہے اور اس حوالے سے ہم نے پہلے ہی وہ مضمون جو ہے وہ خضف کر دیا ہے اب بھی وہ نساب کا حصہ نہیں ہے اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے تو ناظرین یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو یقیناً مضمت کے لائک ہے قابل مضمت ہے کہ آپ بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی ریسرچ کے آپ کسی بھی قوم کو ٹارگٹ کریں یا اس کے حوالے سے ایسا مضمون لکھیں ایسا ٹاپک لکھیں جو ان کی جو تشخص ہے اس کو مجروع کریں تو یقیناً ہم پہلے مسلمان ہیں پھر ہم پاکستانی ہیں اور پھر خیبر پو خطرخواہ جو کہ پاکستان کا جو تھا بڑا صوبہ ہے اور کافی ٹورزم کے حوالے سے اس میں کافی اچھا سکوپ ہے اور ہم سب جو پختنبائی ہیں ہمارے ہم سب ہیں ہم خیبر پو خطرخواہ کے شہری ہیں تو اگر کوئی ایک شہری دوسرے شہری کی تحقیق کرتا ہے تو اس حوالے سے حکومت کو بھی ایکشن لینا چاہیے اور اس حوالے سے عوام کو بھی یہ بات کرنی چاہیے کہ کوئی بھی کسی دوسرے شہری کی تحقیق نہ کر سکے خاص کر کے جب کسی کی قوم کو ٹارگٹ کیا جائے تو ہمیں اس کی بزمت کرنی چاہیے اور ایسا ہی ہوا ہے کہ جو ہی یہ معاملہ سامنے آیا ہے کچھ دنوں پہلے تو سوشل میڈیا پر سوشل ایکٹیویسٹ نے اور دیگر کئی لوگوں نے اس چیز کو بہت ہائلائٹ کیا ہے اور حکومت سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد گابا انڈ سنز کے خلاف ایکشن لیا جائے جس کا خاطر خواہ نتیجہ سامنے آیا ہے تو ناظرین اس طرح کے معاملات سے بچنا چاہیے اور کسی کی تحقیق نہیں کرنی چاہیے یہ ہمیں ہمارا اسلام بھی سکھاتا ہے اور جو باقی جو سوشل نامز ہوتے ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کسی قوم کی تحقیق کرے یا اس کے ساتھ ایسی چیزوں کو منصوب کرے جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو تو ناظرین آپ سے گزارشی ہوگی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے نئے نئی ویڈیوز آپ کو مل سکے و السلام